بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد ایسا درود پاک ایسا درود پاک کہ ہر بند دروازے کھولنے کی چابی ہے یہ درود پاک صل اللہ علیہ محمد ہر مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی دعا کر کے پھر یہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ قبول ہوگا رو رو کر پڑھیں تصور یہ کریں کہ ہم روزہ رسول اللہ پہ ہیں یہ تصور باندھ کے پڑھیں اور جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ ہم روزہ کے سامنے کڑے ہیں تو پھر رونا شروع کر دیں رو رو کے پڑھیں رو رو کے پڑھیں رو رو کے پڑھیں انشاءاللہ کامیابی مقدر بن جائے گی انشاءاللہ جب رونا شروع کر دیں اور یہ تصور شروع ہو جائے کہ ہم روزہ کے سامنے کڑے ہیں تو پھر درود پاک پڑھنا اور میں شروع کر durch سل اللہ و لا محمد یہ درود پاک کم از کم صبح و شام سو مرتبہ روزانہ پڑھیں صبح و شام صرف سو مرتبہ پانچ منٹ بھی نہیں لگتے دس منٹ لگا لیں قسمت اور نصیب جگانے کے لیے سو مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی کیا دس منٹ بہت زیادہ ہیں ہماری زندگی میں بہت زیادہ مصروفیت ہے ہمارے کام انشاءاللہ سب کام خود بخود ہو جائیں گے ہم اس درود کو روٹین اور معمول بنائیں انشاءاللہ اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ساری الجنے سلجا دے گا اور اگر ایک ہزار مرتبہ روزانہ رات کو پڑھ کر سویں تو اللہ پاک اس درود پاک کے تفیل کبھی کسی کا محتاج نہ کرے گا پڑھنے والا شخص محتاج نہ ہوگا انشاءاللہ لذیب ایسا درود پاک ہے گڑ گڑا کے اسے گڑ گڑا کے پڑھیں رو رو کے پڑھیں جتنا زیادہ رونا آئے گا انشاءاللہ اتنی اس کی تعداد بڑھے گی دل کو دماغ کو روح کو لذت ملے گی جب یہ تصور کر لیں گے نا آپ کہ ہم روزہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سامنے ہی ہوں گے اور جب پڑھیں گے صلی اللہ علیہ محمد تو اگر ہم اس تصور سے پڑھیں گے کہ روزہ رسول اللہ پہ ہیں اور آقا سن رہے ہیں تو انشاءاللہ سارے کاموں کی آپ کو پھر ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی اللہ کے حکم سے اور اگر میری درخواست پہ توجہ فرمائیں اور غور فرمائیں تو کوئی بڑی زیادہ تعداد نہیں ہے ایک ہزار مرتبہ دس تصویہیں سو والی دس تصویہیں اگر روزانہ اسے زندگی کی روٹین بنا لیں اور اسے پڑھ کے سوئیں تو کتنی خوش نصیبی ہے کتنی بڑی خوش نصیب ہوگا وہ جو روز ہزار مرتبہ پڑھ کے سوئے اور پھر انام میں پروردگار کے انام میں اس کے حبیب کی شفاعت کے صدقے کسی کا محتاج نہ ہو یہ بہت بڑا انام اور بہت بڑا لطف و کرم اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملے گا اللہ پاک ہم سب کو صبح و شام سو دفعہ پڑھنے کی بھی توفیق دے اور رات کو سوتے ہوئے سونے سے پہلے ایک ہزار مرتبہ یعنی سو والی دس تصویہیں پڑھنے کی توفیق اطاع فرمائے آمین آمین آمین